اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سلام علیکم ورکم بیک ٹھیک ہے اللہ کا بڑا کرم دعا آج کہیں چلنا ہے کیا نہیں یار آج تو کہیں کا موڈ نہیں ہے اچھا چلو یہ یار تھوڑے موڈے کام ہے گیس پیس بھروان ہے چائے بھائی کا کوئی دیکھ لیتے ہیں چلو چائے بھائی پی لیتے ہیں آج 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 میں پانی پیتا ہوں پانی ایزر ٹیسی رکھا میں نے یہ دیکھیں پیتے ہیں یہ فرکان سلنڈر لے کے گھڑاوا ہے اور ہم بھروان ہے یہ ہے شوق سامنے سلنڈر یہ دیکھیں اور بھی سلنڈر پڑے ابھی ان سے بھروان ہے پوچھتے کیا ریٹ شیڈ ہے گیس کیا ہے دوستو نمبر مکس دیو ٹی چار کل چار کلو چلو میں جلدی سے گیس ہے سلنڈر رکھتے ہیں اور اس طرح سے سلنڈر آپوز لیا رکھتے ہیں بگرئا وغف جڈیکٹ سکتے ہیں کس کو ہم نے فلپ کرا کے رکھ لیا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک باپ بتاؤں کہ یہ کوشش کیا کریں کہ آوائٹ کریں میں تو اس کے بڑا ست خلاف ہوں لیکن یہ گھر والوں نے رکھا ہوا ہے تو اس لئے یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے واقعات ہوئے کہ یہ پھٹ جاتا ہے اور لوگوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے جانے چلے جاتی ہیں تو آپ لوگ آوائٹ کیا کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر گیس چلی جاتی ہے تو ہم اپنے کوکنگ آورز ڈیفرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو تو بھی ویریو آنس بتاؤں کہ میں بہت خلاف ہوں اس کے لیکن اب گھر والے یوز کرتے ہیں تو کیا کریں اب اس سے بچ کیسے سکتے یعنی کہ یہ کس وجہ سے ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ سلینڈر پھڑ جاتے تو یہ جس نے ابھی گیس فلنک کیا میرے ساتھ ہی میں نے اس کو بھلایا تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس سے بچ سکتے ہیں تو یار اسلام علیکم بھائی یار کیسے بچ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں سلینڈر پھڑ جاتے ہیں بڑے بھائی اس کو آپ پانی سے بچائیں لوگ کے گھر میں پانی ہوتا ہے پانی کے اندر کین لگ ہوا اس کا پانی آیا یا نلکے کا پانی پہ بے اس کے نیچے آ رہا ہے اس کے نیچے لگتا ہے زنگ زنگ کی وجہ سے اس کا تلوہ خراب ہو جاتا ہے جب یہ بھڑھنے کے لیے آتا ہے اس میں جب تا پریشر مارتے ہیں تو وہ نیچے کا نکل جاتا ہے اور یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس ویے سے پڑھتا ہے جی یہ اس ویے سے اور دوسری واجہ یہ ہے کہ نوگوں نے بچوں کے ہاتھ میں بھی یہ ہو تو سلینڈر یہ ادھر کر دو ادھر کر دو اس کے نوزل خراب ہوا یہ ہو وہ ہو اس کے اوپر کا یہ نوزل ہے یہ نکل جاتا ہے اس کے نوزل کے بڑا گندہ نکلتا ہے یہ اوپڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو نا اس کی نے سارے اندر کی ائر نکل کے بندے کا ہاتھ جلا دیتی ہے یہ پڑھتا بھائی کا ہاتھ جلا ہے اس کی وجہ سے اس میں سے جو ائر نکلتی یہ بہت خطاناک ہوتی اس سے پورا ہاتھ واج سب جل جاتا یہ موہ پہ لکیر آ جاتی ہے اس کی وجہ سے تو بھائی دیکھا آپ لوگوں نے کتنا حساس ہے یہ میں تو اس کے خلاف ہوں کیونکہ پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی ایس او پیس نہیں ہے اس کے لیے کہ بھائی جیسے بھار ملکوں میں ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ہر چیز چیک ہوتی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے اس کے اوپر سیلنڈر پہ جو پاکستانی الگ ہے یہ نیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہیں نا کہیں ملتے ہوں مجھے اس کے بارے میں نالیج نہیں ہے لیکن جہاں سے ہم نے لیا ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں دی تو پھر بھی بہت شکریہ آپ کا آپ نے لوگوں کو گائٹ کیا تو ضرور یہ ضرور کام آئے گا کچھ نہ کچھ اور بہت سارے لوگ اس سے بچ جائیں گے بہت شکریہ تو بھائی چلتے ہیں ابھی ہمیں جانا ہے تھوڑا سا آگے چائے بھائی کی طرف تو آپ لوگ بھی آجے چلتے ہیں چائے کے لیے یہ فرکان بھائی کی حالت دیکھی آپ لوگ نے آپ نے بھروا تو لیا ہے یہ فلینڈر آپ نے میرے ملکل پہروں کے پاس رکھ دی فرکان مجھے بھولا ہے تو بھائی میرے کو پیچھے پیٹھاؤ میں نے بھولا نہیں بھائی تو بھاں آگے ہی پیٹھو اگر بھٹے گا تو دونوں کو ساتھ لے کے جائے گا لیکن اس نے بھولا کہ یار اتنی آسانی سے نہیں پھٹتا ہے اس کی وجوہات اس نے بتا دی اس میں تو کوئی زنگ شنگ نہیں لگاوا ابھی نیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا نوزل جو لکھلا اس نے بتایا کل میرے جو لگا ہے تو اس کی وجہ سے توڑا سامنے نہیں نہیں گھبرا ہوں نہیں ٹینشن نہیں لو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں اور فرکان جو ہے نا یہ آگے ہیں درانی ہوتل چائے پینے کیلے اس کو بولتے ہیں چائے بھائی بنا کے دے گا ہم کو اچھی چیزی باہر بیٹھنا ہے باہر بیٹھتے اندر تو گرمی ہو جائے گی ہاں اندر بہت درمی ہو جائے گی ہماری بیٹھتے ہیں ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں چل آجا جلی یہ آگئی ہے ہماری چائے ماشاءاللہ سے دکھنے میں تو بڑے مزے کی لگ رہی ہے ابھی پی دیں اور پھر آپ کو بتا دیں فرکان کیا کہہ رہو چائے دکھنے میں کیسی لگ رہی ہے دکھنے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے سٹرونگ چائے بھولیے میننس کو اب پی کے چیک کرتے پی کے چیک کر کے بتاؤ بہت مزے کی جائے مزے کی ہے میں بھی پی کے ابھی آپ کو بتا دیں میننس ماشاءاللہ اچھی چائے تو بھائی میں نے اور پھرکان نے چائے وغیرہ سب پی لیا ہے ماشاءاللہ سے تو چائے بھی بڑے مزے کی تھی آپ لوگ کو ہی بتا دوں ابھی ابھی میرے گھر سے فون آیا ہے کہ بھائی ہمارے لئے جو ہے نا زنگل لے کر آؤ تو ابھی چلتے ہیں زنگل لینے کے لئے زنگل لینے کے لئے میں آگیا ہوں پل فوڈ کے اوپر یار زنگل میں نے لے لیا تھا یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہم نے ایک ڈیل لی تھی کتنے کی فرکان دکھا یہ ہے پانچ سو اسی روپے کی ہے پانچ سو اسی روپے کی ہے اس کے اندر چکن گارلک ماہو رول ہے اور چکن زنگل برگر ہے اچھا یہ دو چیزیں بھائی ابھی ہم نے لے لیا کیونکہ ہم تو کھائیں گے نہیں ایک پروپر ویلوگ اس کا بھی بنائیں گے کیونکہ اس کا ٹیز بہت مزے کا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے لے لیا گھر والوں کے لیے ابھی یہ گھر والوں کے لیے وہ لوگ کھائیں گے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ریو دے دوں تو وہاں پہ تھوڑا سی فیملیز وغیرہ بھی تھی اس لیے میں بنانا نہیں سکا لیکن ایک پروپر ویلوگ بنائیں گے اور وہ ریسٹورنٹ تھوڑا سا انڈر کنسٹرکشن بھی چلتا ہے تو وہ لوگ تھوڑا سا رینویشن وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ جب سب کل لیں گے تو ہم ایک پروپر ویلوگ بنائیں گے کیونکہ فرکان کہنا ہے اور مجھے بھی ٹرائے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ابھی تو اس کا بھی موڈ نہیں تھا ہاں فرکان ابھی موڈ ہے کیا ابھی تو موڈ نہیں ہے پیٹھ خل ہے اجازت نہیں دے رہا پیٹھ تو پھر انشاءاللہ اس کا بھی ایک ویلوگ بنائیں گے یار کیا کہتا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی ویلوگ ہو جاگا اچھا تو بھائی آپ لوگ کو ایک بات بتانے جی وہ یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا ہمارا فلان جو ہے سیٹڑے اور سنڈے تو ایک افتاری کیونکہ رمضان آپ کو پتا جانے والا ہے ایک افتاری اور ایک سیاری کا فلان بنائیں گے لیکن اس کے بیچ میں بھی ایک اور فلان بنائیں گے کہ باہر جو شاپنگ ووپنگ چل لیے آج کل تاریخ روڈ ہو گیا یا کراچی کی جتے بھی اور دوسرے علاقے اس میں سے ایک آس سیلیکٹ کر لیں گے اور وہاں جا کے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ابھی کیا سیچویشن چل لیے کیونکہ آخری کے تیرہ چودہ دن رہ گئے ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فیملیز کے سرکلز میں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ہم لوگوں کو موٹیویشن ملے اور ہم اپنی ویڈیوز کو زیادہ بہتر انداز میں آپ لوگوں تک پہنچائیں تو بھائی یہ کرتی فرکان نے ریکویس میری ریکویس آپ لوگ سے یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ کے جو فرینڈز اور فیملی ہیں اور جتنے بھی مطلب آپ کا سرکل ہے اس کے اندر پلیز ہمارے چینل کو شیئر کیجئے ہم لوگ کو سپورٹ کیجئے اور ہم اسی طرح آپ لوگ کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ لوگ ہمیں سجیس بھی کیا کریں کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے کون سے آپ لوگ کو چیز پسند ہے تو وہ ہم آپ کے لیے کریں تو ہم اسی طریقے کی آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے تو آپ لوگ ضرور ہمیں بتائیے گا کمنٹ کے اندر کیونکہ ابھی اپ کمنگ میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا دو دن پہلے سے کہ ہم سیٹڈے اور سنڈے کو جو ہے کہیں جانے والے تو افتاری کے لیے یا سہری کے لیے تو آپ لوگ ضرور بتائیے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے یا آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے کسی جگہ کو ایک سپیسیفک جگہ کو تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم ادھر وزٹ کریں گے آپ لوگ کے کہنے پہ آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں آپ لوگ کی بات پوری مانی جائے گی تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور ضرور ہم لوگ کو گائیڈ کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر جائیں گے اور آپ لوگ کے لیے ویلوگ بنائیں گے تو بھائی زنگر ہو رہا ہے تھنڈا اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے گھر چلا جاؤں اور گھر والے بولیں گے جب جا کے دینا تھا تو تھنڈا کیوں لے کر ہے گرم ہی لے کر آتا ہے کیونکہ زنگر اور یہ رول کھانے میں تو گرما گرم میں مزہ آتا ہے تو یہ تھنڈا ہو رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جلی سے جاؤں اور جا کے کیا کتنی دے دوں تو بھائی امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ بھی آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی زنگر اور یہ ہمارا چائے پینا اور ہماری تلسی بات چیت تو یار مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ سب دیکھتے بھی ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں اس کو اور زیادہ کرنا ہے آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے گا ہماری ریکوئیس مان لیجئے گا جب تک کہ ملیں گے پھر کل دوبارہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ